جی ہاں دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں آج آپ کچھ ایسے سٹاکس کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کے لئے ملٹی بیگر ثابت ہو سکتا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں ہمارے ویڈیو کی طرف تو بات کروں میں اگر سٹاکس کی تو یہ فنڈامنٹلی سٹرونگ ہے الموس ڈیپت فری ملیں گے آپ کو یہ پوٹینچل لگتا ہے ہائی گروہ کا اور یہ ملٹی بیگر آگے چل کے ثابت ہو سکتے ہیں تو اگر میں بات کروں ہمارے فرسٹ ٹاک کی تو فرسٹ ٹاک کا نام ہے ٹائٹن بائیو ٹیک لیمٹیڈ اب اس کے سٹاک کے ریٹرن کی بات کی جائے ونڈی کے اندر اس نے ہمیں ضرور مائنس میں ریٹرن دیا ہے لیکن ون ویک ون منت تری منس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ون ویک کے اندر اس کا انٹرسٹ ہے فائی پوائنٹ ایٹری ون منت کے ہے ون منت کے اندر اس نے ریٹرن دیا ہے 11.9% تری منت کے اندر اس نے ریٹرن دیا ہے جو ایک اچھا خاصا ریٹرن ہے اگر بات کریں ہمارے اس کے فائی فائی فیئر کے ریٹرن کی وہ ہے 988.24% کا ریٹرن جو کہ ایک اچھا خاصا ریٹرن دے رہی ہے کمپنی اگر بات کریں ہمارے اس کے سٹاک اینالائز کی کمپنی اگر بات کرتے ہیں ہمیں فارماسوٹیکلز نیو نیترسوٹیکلز فور پروڈسک ایگر نیوٹریشن بائیو ٹیکنالوجی فیرمنٹیشن کوسمنٹک انگریڈینٹس کے بارے میں یہ کمپنی اس ٹائپ کے پروڈکس بیچتے ہی اپنے تو اگر دیکھیں ہم ٹائٹین بائیو ٹیک لیمیٹید اسے انگیز ٹائٹین niیوڈریشن بائیو ٹوائی شادید range of plant growth promoter and various basic intrigants hormones minerals and vitamins and vitamins perimax as well as amino acid in a liquid and a powder granule form تو جیسا میں نے آپ کو یہ بھی بتا رکھا ہے the product range in the company includes the culture media supplement biological media base plus tbl تو یہ کمپنی بلک کے اندر اپنے products بنا رہے ہیں pharma and health care products agro products and animal feed products and amino acid in bulk packs جیسے آپ دیکھ سکتے یہ کمپنی اچھے خاصے بلک کے اندر یہ سب product بنا رہی ہے جاتا ہے اگر بات کریں میں اس کے market capitalization کی تو اس نے market capture کر رکھا ہے 3017 crore کا یہ ایک small cap company ہے جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں تو دوستو اگر بات کریں میں اس کے ROE کی وہ ہے 56.6% جو کی ایک اچھا کاسا مانا جاتا ہے اگر بات کریں میں اس کے ROE کی وہ ہے 61% اور اگر دوستو بات کریں میں اس کے dividend yield کی وہ ہے 0.26% اور small cap company میں dividend تو آپ کو اتنا ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور دوستو اگر بات کریں میں اس کے depth کی تو depth ہے اس کا 14.8 crore کا اور اس کے annual profit کی بات کی جائے وہ ہے 30.3 crore اور اگر اس کے free cash flow کی بات کی جائے وہ ہے 16.2 crore تو یہ company جب جائے اپنے depth کو reduce کر سکتی ہے depth کو اپنا پورا چکا سکتی ہے تو ہم اس کو almost یہ depth free country ہی مانیں گے اگر بات کریں اس کے shareholding patterns کی promoters نے اس کے sharehold کر رکھے 55.88% کے retail and other نے 44.12% کے تو اگر دوستو بات کریں میں اس کے فائدہ اور نقصان کی pros and cons کی تو company has reduced depth company is expected to give a good quarter company has delivered good profit یہ اپنا good profit growth دے رہی ہے 76.79% کے percent cgr over last five year company has a good return on equity track record three years ROE 34.59% اور اس کے cons کی بات کی جائے کوئی cons نہیں ہے اس کے ابھی تک تو دوستو اگر اس کے intrinsic value کی بات کی جائے یہ company ابھی اپنے actual share price سے زیادہ چل رہی ہے تو اگر آپ اس کو long term hold کرنے کا سوچ رہے تو آپ اسے ابھی کھریے سکتے ہیں intrinsic value کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے اس کی true value of stock جو بتاتا ہے اور اگر returns بسے fd rate کی بات کی جائے stock has been generating better returns on equity than bank fd dividend returns یہ کم دے رہی ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کیونکہ small cap company تو dividend ابھی تو کم ہی دیکھی اور اس کے overbought zone کی بات کی جائے یہ ابھی اپنے overbought zone کے اندر بھی نہیں ہے تو آپ اسے تو ابھی یہ اچھا time ہے اسے buy کرنے کا اور no red flags اگر red flags کے باہر میں آپ کو جاننا ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ pledge promoters ہوتے ہیں جو company کے shares کو گھر بھی رکھ کے loan لیتے ہیں تو مطلب ابھی promoters holding pledge بھی کم ہی ہے اس کی تو یہ اچھی بات ہے company کے لیے تو دوستو اگر آگے بڑھتے ہم اس کے financial trend کی بات کریں تو اس نے revenue آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تو دوستو اس کا revenue آپ دیکھ سکتے ہیں 57.82 65 80 143.03 کرو اور اگر profit کی بات کی جائے 2018 میں اس کا profit کا 2.55 کروڑ کا 2019 میں 3.52 کرو 2020 میں 7.06 کرو 2021 میں 30.33 کروڑ یہ اچھا کاسا اس نے profit generate کر دیا اور یہ آگے ہی اپنے اچھے کاسے profit generate کر سکتی ہے تو آپ اس share کو buy کر کے رکھ سکتے ہیں long term کے لیے تو دوستو آگے بڑھتے ہم ہمارے second stock کی طرف اگر second stock کی اگر returns کی بات کی جائے one day کی اب returns کی بات دیکھ سکتے 3.84 percent کا return دیا ہے one month کے اندر 30.02 percent جو کہ ایک اچھا کاسا return ہے one year کی بات کے لیے 293.31 percent five year کے return کی بات کر رہے وہ ہے 381.97 percent تو دوستو اگر company incorporation کی بات کریں this company is incorporated in the year 2004 this firm is a small cap company having a market cap of 206.60 کروڑ operating in a chemical sector یہ company بھی operating chemical sector یہ company بھی chemical sector کے اندر کام کر رہی ہے the company is engaged in a manufacturing of specialty in chemical تو دوستو کہ company کی بات کی جائے company کا نام ہے finotex chemical limited اگر اس کے analyzing کی اور اگر آپ کو جاننا ہے یہ company اور کیا کیا بناتی ہے تو میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں the company offers range of product جس include construction chemicals بناتی ہے and products are pre treatment process dying processing printing processing finishing process a product include a wetting against cum detergents silicon and non-silicon type of deforms تو دوستو کہ بات کریں ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور بھی یہاں پہ اس نے بہت سارے products کے نام دے رکھے ہیں جیسے neutralizer polyester weight reducing catalyst anti bag washing of agents soda as substitute reduction clearing agents thinners whitings washing of agents pigment of printing wax washing agents anti-increase raising anti-pilling جائے سکتے ہیں جیسے یہاں پہ company بہت سارے products اپنے دکھا رکھ ہے جو یہ company بناتی ہے اور یہ company سب سے اچھی بات ہے یہ specialty chemical and real state کے اندر کام کر رہی ہے جو یہ سارے products ان سب company کے کام میں آ رہے ہیں تو دوستو اگر دیکھیں ہم اس کے it is a one of the leading specialty chemical manufacturing in india its products are widely used in textile sector water treatment leather construction and paint sector اگر ہی ریسٹریٹ کے اندر کام کریے تو سیدھی بات ہے construction and paint sector کے اندر اس کے product کام آئیں گے آئیں گے it has a manufacturing facility in india and malaysia with the combined production capacity of 43 000 tpa with over 450 products in the portfolio 450 450 سے بھی جادہ اس کے products اس کے portfolio میں پڑے the company products find the application across the entire textile value chain spinning from pre-treatment dying printing and finishing it has a long track record in a chemical industry with the presence in the key of international textile hubs like bangladesh indonesia malaysia thailand we weitnam singapore brazil usa and germany دیکھ ساتے آپ اس کے track record ہی ہے کتنے دیشوں کے اندر اپنے کام کر رہی ہے تو اب بے بات کریں ہم اس کے clients وگر کی 10 this company clients are price intensive and sticky due to its product expertise currently it is a present in the more than 60 plus countries here 60 plus country can the present and caters reputed clients like well spoon vardaman remands billah himmat singhka etc تو دوستو اگر بات کریں اس کے market capitalization کی وہ ہے ابھی 1254 کروڑ کا تو دوستو اگر بات کریں ہم اس کے roe کی وہ ہے 22.5 percent roc کی بات کر دیتے ہیں وہ ہے 29.4 percent اگر اس کے depth کی بات کی جائے وہ صرف ابھی 3.47 کروڑ کا ہے اور اس کے annual profit کی بات کی جائے وہ ہے 42.6 کروڑ لیکن اس کا free crash flow minus میں چل رہا ہے minus 15 کروڑ یہ company اپنا depth کبھی بھی چکا سکتی ہے اس لئے ہم اس کو depth free company مانیں گے اگر اس کے shareholding patterns کی بات کی جائے وہ ہے 64.82 percent promoters نے اس کے sharehold کا رکھے 64.82 percent retail and other نے 29.03 percent mutual fund نے 6.15 percent اگر بات کی جائے اس کے pros and cons کی companies is almost depth free job کی میں آپ کو پہلے بات رکھا ہوں company is expected give a good quarter company has delivered good profit growth 20.23 percent cagr over last five years اگر اس کے cons کی بات کی جائے debtors pay have increased from one one two eight point one eight two one hundred and thirty eight point zero nine days promoter holdings کی بات کی جائے یہ decrease ہو رہی ہے last three years کے اندر minus seven point five four اور اس کا decrease ہو چکا ہے promoters کی holding اپنے holdings بڑھائی ہے نہ ہی کم کری ہے وگر pledge promoters کی بھی holdings کم ہوئے جا رہی ہے جو کہ یہ company کے لئے اچھے کھا سی بات ہے اور mutual fund holdings ہی بات کی جائے last three months سکر اس نے mutual fund نے نہ ہی اپنی holdings بڑھائی ہے نہ ہی holdings کم کری ہے تو دوستو اگر بات کریں میں اس کے profit اور revenue کی تو profit آپ دیکھ سکتے ہیں 2018 میں اس کا profit کا 22.70 کروڑ کا 20 2019 میں تھا 22.52 2020 میں تھا 13.09 اور آپ دیکھ سکتے ہیں 2021 میں اس نے اچھا کاسا profit دیا ہے 42.59 کروڑ کا تو دوستو اگر بات کریں ہمارے ہمارے تھرڈ سٹوک کی ہائیڈلی برگ سیمنٹ the heidelberg cement is a global market leader in the aggregates and prominent player in the field of cement concern and other downstream activities ranking as one of the world largest manufactures of building material the group of employees 52,600 manpower at 2500 location is ایک اچھی کاسی بات ہے اس کے پاس مین پاور پڑی ہے 52600 کی اور 2500 سے زیادہ لوکیشن پر یہ کمپنی کام کر رہی ہے موز دین 40 کنٹریز کے اندر کمپنی اپنے کام کو چلا رہی ہے تو دوستو ہائیڈلی بگ سیمینٹ انڈیا لیمٹی انگیجی نمینیفیکٹرین پورٹلین سیمینٹ کمپنی پروڈک پورٹفولیو انکلیوڈ سیمینٹ پورٹلین سیمینٹ پی بی سی کمپنیز مینیفیکٹرین فیسیلیٹی آر لوکیٹی امیزیندرہ کناٹکا ڈامو مدی پردیش جاسی اور اتر پردیش کمپنی ہیس ٹوٹل سیمینٹ مینیفیکٹرین کپسیٹی 5.4 ملین ٹنز پر اینم کلنکر کپسیٹی 3.4 مٹی پی کمپنی سیمینٹ کمپنی سیمینٹ کمپنی اس نام سے اپنے پروڈک سیل کر رہی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے پر اس نے سیمینٹ کی نام دے رکھے ہیں تو اگر آگے چلیں ہم اس کے فیوچر کوز کے بارے میں اوریجنل سیو ٹو ایمیشن ٹارگی ٹارگی CHET ٹو 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 ٹنت ٹرنت بروٹ ٹو 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 ویروڈی ریacağımلی رو آیچinde میری اگرام کی اگرام نور چند برنے راحت یکی تصہیتی ہیں مغیران گرام نور سین وایچ دنگ چند اور موظیران بیدیات کوشش کرتی آرانی ڈا ری البنگ رای بدون David برای طوری ڈیوڈیو ٹو ری بیدید already at the end of 2020 attractive shareholder returns through a progressive dividend policy and possible share buybacks in the business remains stable significant increase in a result in July and August and July and August 2020 compared to previous year تو دوست اگر بات کریں اس کے market capitalization کی وہ ہے 6042 کروڑ کا اگر اس کے بات کریں ROE کی وہ ہے 22.4% ROCE کی بات کریں وہ ہے 26% تو دوستو اگر بات کریں اس کے dividend yield کی وہ ہے 2.81% جو اب ہی ہم نے جتنے بھی company دیکھی اس میں سب سے زیادہ dividend یہی company دے رہی ہے اگر اس کے high اور low کی بات کریں share کے price کی وہ ہے 285 اس کا high رہ چکا ہے اور 174 اس کا low تو دوستو اگر بات کریں اس کے depth کی تو 182 کروڑ کا صرف depth ہے اس کے اوپر اور اس کا annual profit ہے 315 کروڑ اور اس کا free cash profit آپ دیکھ سکتے ہے 394 کروڑ اس company کو یہ اس company کو بھی ہم almost depth free مان سکتے یہ company اپنے depth کبھی بھی چھکا سکتی ہے اور اس کے earning پر share کی بات کریں وہ ہے 14.8 روپیز تو دوستو اگر بات کریں اس کے share holding patterns کی promoters نے اس کے share hold کر رکھے 69.39% retail and others نے 14.71% foreign institution نے 6.59% mutual fund نے 5.80% other domestic institution نے 3.51% تو دوستو بات کر رہے ہم اس کے فائدہ اور نقصان کی pros کی بات کریں تو وہ company has reduced depth company's almost depth free جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں company نے اچھے گا سے profit grow کر رہی ہے 55.27% CAGR over last five year company has been maintaining maintaining a healthy dividend payout میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ company اچھے گا سے dividend دے رہی ہے اور اس کے نقصان کی بات کریں کون کی بات کریں the company has delivered poor sales growth of 5.13% over last five years یہ poor sales growth دکھا رہی ہے اس نے past five years کی لیکن پھر بھی اس کے fundamentals میں کچھ ٹھیک لگے company کے اچھے گا سے return دے سکتی ہے long term کے اندر اگر بات کریں اس کے intrinsic value بھی ابھی اس کی intrinsic value بھی less چل رہی ہے returns بھی اچھے گا سے دے رہی company dividend بھی اچھا گا سے company دے رہی ہے overbought zone کے اندر بھی نہیں ہے تو ابھی اچھا time میں entry لینے کا اس share کے اندر اور no red flag ہے promoters holding بھی اس کی ابھی نہیں ہے بات کریں اس کے total promoter holding کی last six months نے نائی promoters نے اپنے holdings بڑھائی ہے نائی گھٹائی ہے اور promoters pledge holding اس کی کم ہو رہی ہے جو ایک اچھی خاصی جو ایک اچھا خاصا sign ہے mutual fund نے بھی اس کے last three months سے نائی اپنی holdings بڑھائی ہے نائی گھٹائی ہے اگر بات کریں ہم اس کے revenue profit کی profit کی بات کریں تو 2018 میں اس نے generate کیا تھا 0.13 کروڑ کا profit 2019 میں 0.22 2020 میں 0.27 2021 میں 0.31 کروڑ کا تو دوستو یہ اچھا خاصا profit بھی اپنا generate کرنا start کر رہا ہے یہ اور بھی اچھے خاصے profit اب generate کر سکتا ہے تو دوستو دھنیے بات یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تو دوستو اب میں اس کے باد ایک اور ویڈیو لا رہا ہوں فارما سوٹیکلز کی کمپنی کے جو ایک penny stocks آپ کو دیکھنے کو مل سکتے جن کی value سے 20 سے 30 روپے کے بیچ میں ہو سکتی ہے تو ویڈیو وہ ویڈیو بھی آپ جرور دیکھیں گا آپ کے اور بھی اچھے گھا سے کام کا ہو سکتا ہے کیا پتہ آپ کو اس میں اچھے گھا سے returns دیکھنے کو مل سکے تو دوستو دنیوات